السلام علیکم دوستو اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا پردیسی لوگ چاہے وہ ستھی عرب میں ہیں قطر میں دبائی میں یا کسی بھی جگہ میں ہیں تو وہ کیمپوں میں زندگی کیسے گزارتے ہیں کیسے وہ بیس بیس سال تیس تیس سال وہ ان کیمپوں میں گزار دیتے ہیں ان کیمپوں میں کون کون سی سلیات ہوتی ہیں لوگ کیسے گزارہ کرتے ہیں کھانا پینا رہنا ہر طرح کی ڈیٹیل دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نسکپ نہیں کرنے ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ نسمہ کا کیمپ ہے دوستو جو کہ سنڈالا میں ہے نیوم سیٹی میں اس کیمپ میں دوستو ہر طرح کی سلیات ہیں جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح دوستو جو میں والے دن جو ہے لوگ ایسی بال کٹواتے ہیں لوگوں نے جو کام جانتا ہے وہ اپنے روم کے بارے سے کرسیاں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آ کر ان سے کام وغیر کرواتے ہیں اور ان کے لیے مقصود چکا بھی ہوتی ہے ادھر بھی آپ جا کر جو ہے وہ اپنا خط وغیرہ کروا سکتے ہیں اور بال کٹوا سکتے ہیں یہ جتنی بھی آپ کو لمبی لائن نظر آ رہی ہیں دوستو یہ سب شروع میں ادھر لوگ کپڑے دوتے ہیں آدموں اگرد ہوتے ہیں غسل کرتے ہیں اور چار پانچ کنٹینروں کے بیچ میں ایک ایسی لمبی لائن بنی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ شروع مغیر کرتے ہیں آسانی سے بڑے کیمپوں میں اگر بات کریں تو تمیمی کی کیمپ یہاں بہت بڑے ہیں دوستو وہاں پہ ایسے بڑے میس بنے ہوتے ہیں چھوٹے کیمپوں میں بھی ہوتے ہیں جیسے نظر کے کیمپوں گے ان میں بھی ایسے میس بنے ہوتے ہیں لوگ ایسے آتے ہیں ٹرائی اٹھا کر اپنا کھانا لے کر چل جاتے ہیں بعض دفعہ دوستو جو ایک امپنی جو پیسے دیتی ہیں ان کا یہ سسٹم ہوتا ہے روم میں لوگ اپنا کھانا بناتے ہیں اگر کپنی اچھا کھانا نہیں دیتی تو انہوں نے ایٹر رکھے ہوتے ہیں اور ایٹر میں ایسے یہ روم میں کھانا بنا کے کھاتے ہیں اور پھر ان کو علماری میں رکھ دیتے کیونکہ یہاں پر جو کمری کھانا دیتی ہیں خاص کار نیوم میں تو یہاں پر یہ کھانا بنانا ممنوع ہوتا ہے میس سسٹم کے علاوہ اگر بات کر رہے ہیں انڈوائلی کی تو دوستو اگر روم میں چار سے پانچ لوگ رہتے ہیں تو وہ ملک کا سمان لے کے آتے ہیں سو دو سو ریال جو ڈالتے ہیں مہینے کا تو ایسے سمان لے کے آتے ہیں کہ وہ روم میں کھانا بناتے ہیں کوئی برطند ہوتا ہے کوئی کھانا بناتا ہے تو اسے ملک کے لوگ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بڑے کیمپوں میں درزی بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے روم کے بار اپنا سٹال سے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو پانچ دس ریال میں کوئی بھی آپ کا چیز چھوٹی موٹی ریپئر کرنی ہو تو وہ آپ کو کار کے دیتے ہیں اگر بات کریں کپڑے دونے کی تو بعض جگہ آپ کو خود اپنے کپڑے دونے پڑھتے ہیں اور بعض جگہ پہ کیمپوں میں لانڈری سسٹم بھی موجود ہوتا ہے وہ آپ کے روم سے کپڑے لے کے جاتے ہیں اور آپ کے روم کے باری رکھ کے چل جاتے ہیں بڑے کیمپوں میں ایسے بہت ساری بڑی دکانیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو آر طرح کی چیز مل جاتی ہے صاحبان شیمپو کھانے پینے کی چھوٹی چیزیں آر ضریعت کی چیز آپ کو ان چھوٹے بقالوں پر مل جاتی ہے اگر بات کریں یہاں پر ہمام کی تو دوستو یہ ہے واش روم اور یہ ہیں ویسان آپ یہاں پر ٹو پورٹ کر سکتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے اگر آپ دیکھے تو یہ گھسل کے لئے اور کپڑے دونے کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے ادھر آپ کپڑے بھی دو سکتے ہیں اور آپ گھسل بھی کر سکتے ہیں بڑے کیمپوں میں اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پر کلینک بنے ہوتے ہیں اور اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ تو اس کے لئے ایمبولنس بھی چوبیس کینٹر ریڈی کھڑی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پر وقت اسپیٹل لے کر چاہتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر مسجد بھی ہے دوستو بڑی مسجد ہے جمعہ بھی آپ یہاں پر پڑ سکتے ہیں اور چھوٹی نمازیں بھی یہاں پر پڑ سکتے ہیں بہت خوبصورن مسجد بنی ہوتی ہیں کیمپوں میں لازمی نہیں ہے دوستو کہ سعودی عرب میں آپ کی ریاش اے سی ہی ہو اس سے اچھی ریاش بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بری ریاش بھی ہو سکتی ہے آپ کو شہر میں بھی ریاش مل سکتی ہے اور ڈزرٹ ایریا میں بھی آپ کو ریاش مل سکتی ہے اس کے علاوہ بڑے کیمپوں میں آپ ہوں اگر آپ کا دل کھیلنے کے لئے کر رہا تو یہاں پر گراؤنڈ وغیرہ بھی بنے ہوتے ہیں آپ کرکٹ وغیرہ بھی کھیل سکتے ہیں فٹبال ولی بال بیٹ میٹن ہر طرح کی کھیل بھی آپ کھیل سکتے ہیں اگر سعودی عرب میں بات کرے روم کی تو دوستو سعودی عرب میں روم ایسے ہوتے ہیں ٹپل شرپائیاں لکی ہوتی ہیں ایک اوپر ایک نیچس ہوتا ہے بہت جگہ چار بہت جگہ چھے اور بہت جگہ تاس لوگ ایک روم میں رہتے ہیں وہ روم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے روم آپ کے روم کی صفائی کرنے کے لئے بھی کمپنی کے لوگ آتے ہیں آپ کی روم کی صفائی کر کے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی بیٹ شیٹ وغیرہ بھی چینج یہی لوگ کر کے جاتے ہیں روم میں بات کرے تو روم میں دوستو علماری وغیرہ بھی پڑی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں اور روم میں ایسی بھی لگا ہوتا ہے اور بہت فٹ روم ہوتے ہیں سعودی عرب میں اگر آپ کے روم میں کھٹمر یا کھکروچ یا چوئے نہیں ہیں تو سمجھو کہ آپ کا روم وی آئی پی ہے جیسے ایک دولن کا کھمرہ ہوتا ہے اگر آپ کے روم میں یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کی زندگی یہاں پر بہت مشکل ہے پردیس میں ان کیمپوں میں بیس تیس سال گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے آپ میں سے بھی کسی کا بیٹا کسی کا بھاپ کسی کا شور اور کسی کا بھائی انہی کیمپوں میں بیس تیس سال گزار لیتا ہے دوستو آپ کا کوئی بھی جاننے والا باہر ہے دوستو تو اس سے کسی قسم کی بھی خیر ضروری فرمیشن نہ کیا کریں کیونکہ یہاں پر زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے حالانکہ وہ اپنا آرام کا دن یعنی جمعہ کا دن بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا آور ٹیم لگے اور وہ کام پہ جائے صرف آپ لوگوں کی فرمیشن پوری کرنے کے لیے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو میں کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو میں معذر چاہتا ہوں لیکن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیے کہ میں آپ کو ہر طرح کی چیز دکھا سکا اگر کوئی بھائی ادھر آنا چاہتا ہے ادھر کام کرنا چاہتا ہے یا جو لوگ پاکستان میں جاننا چاہتے تھے کہ یار باہر کی زندگی کیسے ہوتی ہے لوگ کیسے رہتے ہیں تو میں نے سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں